بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی قازمی ناظرین اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے کہ ہر تخریب میں سے تعمیر کو نکالتا ہے ہر عروج کو زوال اور ہر زوال کو عروج دیتا ہے اگر آپ دنیا کے تین حصے موجودہ صورتحال میں کریں تو ایک حصہ تو جس ہم موجودہ حالات میں گزر رہے ہیں ایک حصہ اس سے پہلے کا تھا اور ایک حصہ ان حالات کے بعد آئے گا وہ تمام انڈسٹریز جو کہ بوم کر رہی تھی جو کہ ایک بہت پیک لیول پر جا چکی تھی وہ بری طرح نیچے آئی جبکہ جو بری طرح نیچے انڈسٹریز تھی جو سنتیں تھی وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو کر ایک دفعہ پھر بوم کی طرف جا رہی ہیں وہ کونسی ایسی انڈسٹریز تھی جو تباہ ہوئی ہیں تو اگر ان کی ہم بات کریں تو ٹورزم ہے ایوییشن ہے آٹو موبائل ہے منفیکچرنگ کنسٹرکشن ایڈوکیشن اور یہ وہ تمام انڈسٹریز ہیں جو کہ ایک بڑے ہائی لیول پر جا کر اب نیچے آئی ہیں موجودہ حالات کی وجہ سی جبکہ دوسری طرف اگر ہم ان سنتوں کو دیکھیں کہ جو دوبارہ پک اپ کر رہی ہیں تو ان میں آن لائن ایڈوکیشن ہے آپ کی ای کامرس ہے آئی سی ٹی ہے پرسنل ہیلتھ کیر ہے آپ کی فوڈ پروسیسنگ جو آپ کھانا بناتے ہیں اس طرح کے فوڈ پروسیسنگ کی ہیں میڈیکل سپلائز ہیں اور آن لائن بزنسز ہیں یہ وہ تمام سنتیں ہیں جو دوبارہ ایک بڑے بوم پر آ رہی ہیں انسانی ترقی میں وہ معاشرہ اور وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس نظام کے تحت اس تدیلی کے تحت اس ماحول کے تحت اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے اس سانچے میں ڈھالنے اس انگریزی زمان میں ایڈیپٹی بلیڈی کہا جاتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ان حالات کی روش پر اپنے زمانے کے ہنگ میں اہم ہو جائیں تو اس وقت پھر آپ کے پاس آگے بڑھنے کا ایک نیا راستہ ہے آپ اشتہاروں میں اکثر دیکھتے ہیں کہ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں کروڑوں کمائیں اب تمام لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تو یہ کروڑوں اور لاکھوں کیسے کمائے جا سکتے ہیں اس وقت مجبوری یہ ہے کہ وہ سیاستدان جنہیں عوامی خدمت کرنی چاہیے وہ لوگ تو یوٹیوب چینل کھول کر بیٹھ گئے ہیں وہ تمام بڑے بڑے انکر جن کی آرڈی دا لوٹی بڑی بہترین چل رہی تھی وہ تو یوٹیوب پر آپ سے سبسکرائب کرنے اور بیل کا بٹن دبانے کی درخواستیں کرتے نظر آتے ہیں اور ان کی اگر آپ انکم دیکھنا چاہیں تو وہ میں آپ کو اس چھوٹی سی ونڈو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے ساتھ کہ ان کی کتنی انکم آپ دیکھ سکتے ہیں جو یوٹیوب سے جینریٹ کرتے ہیں دوسری طرف وہ نوجوان طبقہ وہ چونٹ سچ پرسنٹ پاکستان کا نوجوان طبقہ کہ جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت وہ گریلو بچیاں اور وہ عورتیں جو کہ اب فیمیل آپ کو پتہ ہے انڈسٹری دوبارہ بوم کر رہی ہے گھروں میں بیٹھ ہی عورتیں دوبارہ جس طرح جنگ عظیم دوم میں ہوا تھا ایک بار پھر سے وہ ورک فورس میں یا کام کرنے کی اس صلیتوں میں آ رہے ہیں کیونکہ اس وقت گھر میں بیٹھے ہوئے سب لوگ برابر ہو چکے ہیں ایسے میں وہ لوگ کیا کام کریں وہ کس طرح پیسے جنریٹ کریں اپنے رزق کا اضافہ کس طرح کریں اور ان بوم کرتی ہوئی بڑی بڑی انڈسٹریوں اور سنتوں میں اپنا حصہ کس طرح ڈالیں کس طرح چائنہ ملیشیا ویتنام اور ان ملکوں کی طرح آگے پروگرس کریں کہ ان کی بھی ترقی ہو ڈیجیٹل پاکستان تو آلیڈی چل رہا ہے لیکن ہمارے نوجوانوں کو ابھی تک وہ سمت نظر نہیں آ رہی ہمارے ساتھ بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو آن لائن گھر میں بیٹھے ہوئے لاکھوں روپے کمارے ہیں جی ہاں یہ بات بالکل درست ہے ہمارے ساتھ ایسے لوگ کام کرنے والے موجود ہیں جو لاکھوں کمارے ہیں میں نے اس سلسلے میں غور کیا بجائے کسی سیاسی شخصیت کا سیاسی صورتحال پر انٹریو کرنے کے کیوں نہ اس پر کام کیا جائے جس سے کسی نوجوان بچے یا بچی کو فائدہ ہو اور وہ اس کام میں آگے بڑھ کر معیشت میں بھی اور اپنا جو ان کا کاروبار اور اپنی زندگی اس کو بہتر کریں ایک بات کلیر کرتا چاہوں یہاں پر کہ اس تمام کام میں سے اس نیٹورک سے جو آسٹریلین اردو ٹی وی کے نام سے یا میرے نام سے یا میرے پیجز کے نام سے جو میرے ساتھ لوگ منسلک ہیں الحمدللہ وہ سارے اپنی اپنی زندگیوں میں سیٹل ہیں ہم لوگ اس میں سے کوئی پیسہ نہیں کماری جو پیسہ اگر اس میں سے کبھی بنا بھی تو وہ سارا دوبارہ نوکریوں کی صورت میں واپس آئے گئی ہے ہمارا اہد پہلے دن سے تھا اور انشاءاللہ رہے گا یہ کام صرف اور صرف تاکہ لوگوں کو گھر بیٹھے ہوئے روزگار بنانے میں سہولت ملے میرے ساتھ آج موجود ہیں نو مان یہ ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے انہوں نے کام شروع کیا اور پھر ان کا کام آج ماشاءاللہ اتنا بہترین ہو چکا ہے کہ میں نے ان سے بھی پچھلے دنوں پوچھا کہ یہ کتنے پیسے کماتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں لاکھوں روپے کماتا ہوں تو لاکھوں میں نے ان سے پوچھا بیس لاکھ تیس لاکھ کتنے تو انہوں نے کہا اس سے بھی شہد زیادہ ہے تو میں نے اس کے دعوت دی اپنے پروگرام میں آج ان کے سامنے کچھ سوال رکھتے ہیں کہ یہ جو بچے پروگرام دیکھیں گے وہ بھی کس طرح یہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں تو آپ نے یہ پروگرام کرنی شیئر ضرور کرنا ہے صرف اس وجہ سے کیجئے گا کہ شاید کو دیکھے اور سیکھے اور اس کا وہ فائدہ ہو جائے نو مان اس میں بڑی کام کی باتیں ان برسط کریں گے میرے ساتھ رہے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو موجودہ سیچویشن کی وجہ سے لوگ گھروں میں قید ہیں بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں گریلو خواتین بھی ہیں تو کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ یہ لوگ وہ جس طرح عشتہاروں میں بھی ہم پڑتے ہیں کہ گھر بیٹھے لاکھوں کمائیں کروڑوں کمائیں تو کیا یہ واقعی ممکن ہے جی سبی بھئی یہ بالکل ممکن ہے اور آل ریڈی پوری دنیا میں کروڑوں لوگ آن لائن سرویسز کو یوز کرتے ہوئے آن لائن ویب سائٹس کو یوز کرتے ہوئے لاکھوں روپے اور کروڑوں روپے کمائ رہے ہیں جو کہ سننے میں ایک بہت عجیب بات لگتی ہے بچ میرا نہیں خیال کہ اس وقت دو ہزار بیس میں لوگوں کو اس بات کو جھٹلانا چاہیے کہ آن لائن اس وقت بہت زیادہ سٹرونگ ہو چکا ہے اور پاکستان میں بھی اس وقت لاکھوں لوگ آن لائن پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے ایک بہت اچھی ارننگ کر رہے ہیں جس میں بہت ساری فیلز ہیں اگر آپ آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک پلیٹ فارم یا ایک طریقہ نہیں ہے میرا یہ ماننا ہے کہ شاید آف لائن میں بزنسز کے اپشنز کم ہو بہت آن لائن میں اس وقت بہت زیادہ اپشنز بہت بڑی مارکیٹ ہے جس کو آپ لائف ٹائم کے لئے لانگ ٹرم کے لئے ایک بڑا اچھا سورس بنا سکتے ہیں جس میں بہت زیاری اگزمپلز میں سے ایک میں اگزمپل آپ کو دینا چاہوں گا وہ ہے گوگل ایڈسنس کی گوگل ایڈسنس بسیکلی کیا چیز ہے گوگل ایڈسنس کے ساتھ آپ جب کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو آپ کی ویب سائٹس پر ایڈز پروائیڈ کرتا ہے بسیکلی آپ ایز ای پبلیشر کام کر رہے ہوتے ہیں گوگل کے پاس جو اس کے کسٹمرز کی کلائنٹس کی ایڈورٹائزمنٹس آتی ہیں اپنی مارکٹنگ کے لئے جو ایڈز آتے ہیں وہ بسیکلی پھر آپ کو ایڈز پروائیڈ کرتا ہے آپ کی ویب سائٹس پر اب وہ کس کس طرح سے یوٹیلائز ہو رہے ہیں اس کے طریقے کار کیا ہے ٹھیک ہے اس میں کچھ اگزمپلز میں آپ کو دینا چاہوں گی جیسے اب یہ ایکسپریس نیوز ہے یہ ایک سیٹلائٹ چینل ہے اے آر وائی نیوز ہے ایک سیٹلائٹ چینل ہے سیاست ڈاٹ پی کے ایک پاکستانی جو ہے نیوز پورٹل ہے اسی طرح اردو پوائنٹ ڈیلی پاکستان یہ سارے لوگ ہی گوگل کے ساتھ جو ہے نا گوگل ایڈسنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں فیس بک ہے تو انسنٹ آرٹیکل کے ساتھ کام کر رہے ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے پلیٹفارمز ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اس میں بسیکلی ریکوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو کیا ہوتی آپ کو ایک فیس بک پیج ریکوائیڈ ہے آپ کو ایک ویب سائٹ ریکوائیڈ ہے آپ کو کونٹینٹ ریکوائیڈ ہے آپ صرف اس کو پرک کی سیچویشن میں نہ دیکھیں اگر آپ آن لین فیلڈ میں آنا ہی چاہتے ہیں تو اس کو لانگ ٹرم اپنے ساتھ پرمیل لے کے چلیں چاہے آپ جاب ہولڈر ہیں چاہے آپ ایک بزنسمن ہے آپ اس کو اپنے ساتھ اگر آج سے لے کر سٹارٹ کرتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں ایک بہت اچھا سکوپ اس کو آپ کو ملے گا اس کی علاوہ پھر آپ یوٹیوب کو یوز کر سکتے ہیں لوگ یوٹیوب کو جسٹ ایسا ویڈیو پلیٹ فارم ایسا انٹرٹینمنٹ یوز کرتے ہیں اس میں بھی ایکزمپل دوں تو اگر آپ کے پاس کوئی آلریڈی سکل ہے آپ کوکنگ اچھی کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی فیمیلز میں بات کروں تو لوگوں کو جیسے میک اپس کا بہت چھوک ہے تو میک اپ کے اس وقت ٹیٹوریلز ہیں آپ ٹیٹوریل دیں تو آپ وہاں سے بڑا اچھا ان کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ اگر میں آپ کو صحافی آپ صحافت میں ہیں جیسے اس میں اس وقت پاکستانی نیوز انکرز جتنے بھی ہیں آپ دیکھ لیں گے جو سیٹلائٹ پہ کام کر رہے ہیں وہ اس وقت یوٹیوب پہ آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھ لیں جوید چودری کی اگزمپل آپ کے سامنے ہے روف کلاسرہ کی اگزمپل آپ کے سامنے ہے اسامہ غازی اسی طرح ہزاروں اگزمپلز ہیں جو اس وقت یوٹیوب پہ جو ہے نا کام کر رہے ہیں آپ کوئی بھی کنٹنٹ دیکھیں وہ مونٹائزڈ ہوتے ہیں اس پر ایڈز دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اگر آپ کو اتنا سرویس کنٹنٹ پروائیڈ کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ گوگل بھی ان کو پے کر رہے ہیں یوٹیوب بھی ان کو پے کر رہی ہے اس کے بعد میں اگزمپل دینا چاہوں تو اسی طرح کے پلیٹ فارم دے اگر آپ کے پاس اس طرح اس کے علامہ کوئی سکلز ہیں اگر سکل نہیں بھی ہے تو آپ ان کو سیکھ سکتے ہیں اب جیسا کہ فائیور ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ کے پاس کوئی بھی سکل ہے چاہے کہ آپ گرافک دیزائنر اچھا ہیں یا آپ ویڈیو ایڈیٹر ہیں آپ وائس آور اچھا کر سکتے ہیں لوگو ڈیزائننگ آپ کو اچھی آتی ہے آپ کی انگلیش اچھی آپ آرٹیکل رائٹنگ کر سکتے ہیں اسی طرح کوئی بھی آپ کے پاس سکل ہے آپ کو صرف ایک اچھا پلیٹ فارم چاہیے آپ اس اچھے پلیٹ فارم پر پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر آپ کے پاس اگر سکل ہے تو آپ ایک اچھی آرٹیکل کر سکتے ہیں بہت خود نوان بڑا ڈیٹیل جواب آپ نے دیا مجھے بڑی خوش ہوئی آپ نے اس نے بتایا کہ بہت سے ہمارے یوٹیوب کے جو اینکرز ہیں وہ مین سٹریم کے اینکرز ہیں وہ یوٹیوب سے کیسے پیسے کمارے ہیں پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ فیس بک کا پیج ہو آپ کے پاس یوٹیوب کے چینل ہو تو آپ کو کوکنگ سکلز آتی ہو میک اپ وغیرہ آتا ہو تو آپ وہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں اب بہت سے بچے ایسے ہیں جنہوں نے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں مجھے بھی ریکویسٹ آتی ہیں اس طرح بہت سے لوگ کو آتی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا بٹن دبائیں تو ان سب لوگوں کو کیا پیسے ملنا شروع ہو جائیں گے میرا اپنا چینل ہے مجھے تو کوئی پیسے اس پر نہیں ملتے کیا ہم لوگ کو کیا وہ طریقہ نہیں آتا اور بہت سے ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں جیسے ہم لوگ تو چلے ایک فیس بللہ کام کر رہے ہیں لیکن بہت سے لوگ یہاں سے انکم جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کوئی ایسے ادارے موجود ہیں جہاں وہ چلے جائیں وہ یہ سیکھ سکیں جی سبی بھائی بلکل ہمارے جو نوجوان جنہوں نے آئی ٹی کی ایڈیوکیشن آشل کی ہے آئی ٹی کی تعلیم ری ہے ان لوگوں کو تو چاہیے کہ وہ اپنی فیلڈ سے پیلیٹڈ ہی اس میں آگے بڑھیں ٹھیک ہے یا پھر انہوں نے اگر کوئی اور سکل میں مہارت رکھتے ہیں کسی اور جو ہے کام میں مہارت رکھتے ہیں تو اس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں فیلڈ تو جیسا کہ بہت زیادہ ہیں اب یہاں پر ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے گرافک ڈیزائنی سیکھی ہوگی یہاں پر ایسے بھی لوگوں کے جنہوں نے ویڈیو اینیمیشن یا ویب ڈیویلپمنٹ سیکھی ہوگی تو اس طرح فیلڈ تو بہت زیادہ ہیں سکل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو یوٹلائز کرنے کے لیے ریلیٹڈ پلیٹ فارم پر جا کر کام کر سکتے ہیں اب پاکستان میں اس وقت اگر آپ گھر بیٹھے ہیں اور آپ پاس پاس کا کوئی انسٹیٹوٹ تو اس طرح بہت سارے ہیں جو پاکستان میں اس طرح کی لرننگ کروا رہے ہیں اس طرح کی تیچنگ کروا رہے ہیں جس میں آلموسٹ ہر شہر میں ہی آئی ٹی انسٹیٹوٹس اس وقت اویلیبل ہیں بٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ای روزگار کے نام پر ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر آپ آن لائن ہی سیکھ سکتے ہیں یہ ان کا ایک فیس بک پیج ہے ای روزگار پرورام آپ اس پیج کو لائک کر لیں ٹھیک ہے اور اس پر دیکھیں گے کہ یہ آلیڑی اپ ڈیٹس کر رہے ہوتے ہیں اور ای روزگار کی یہ ایک افیشل ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں جا کر اور سپیشلی خواتین کے لیے ہے آپ یہاں سے جا کر اپلائے کریں اس ویب سائٹ کو دیکھیں اور اس کے علاوہ یہ ان کے کورسز ہیں ٹھیک ہے آپ کو جو کورس لگے جس کے بارے میں تھوڑی بہت آپ کو نالیج ہے یا آپ کا کوئی شوق ہے کسی ایک فیلڈ کے اندر ٹھیک ہے آپ اس میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسی یہ ڈیزائننگ کے حوالے سے آپ ڈیزائننگ کا سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ویب سائٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے ورڈ پریس اور بلوگنگ اس کے علاوہ کنٹینٹ رائٹنگ آپ اسی بھی ٹیکنیکل میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے کریئیٹیو ڈیزائن میں جا سکتے ہیں مارکیٹنگ میں جا سکتے ہیں تو یہ ساری فیلڈز آویلیبل ہیں آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں پھر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں آپ ان کو کہاں کہاں اور کیسے کیسے ایٹیلائز کر سکتے ہیں تو وہاں پر جا کر ایک بہت اچھی رسلنگ کر سکتے ہیں ویری گوڈ ایک دفعویر بہت اچھا اپنا جواب دیا اور خاص سب سے چی بات ای روزگار اور اس میں خواتین کا بھی ایک بڑا اہم جو وہ آپ نے بتایا جو گھر میں بچیاں بیٹھیں ہیں وہ بھی کر سکتی ہیں اچھا یہ بتائیں اب اپنا تجربہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے بھی بڑے لاکھ رو بے کمائے اس میں کیسے سٹارٹ لیا آپ نے اور کیا مشکلات آئیں آپ بھی تو اسی طرح بلکل زیرو سے سٹارٹ کی آپ نے اور ریسنٹ لی کیا اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا آپ کو مجھے مجھے پانچ سال ہو گیا اور میں سوشل میڈیا مارکٹنگ کی کمپنی چلا رہا جس میں بسیقلی سوشل میڈیا کی سرویسز دی جاتی ہیں فیس بک مارکٹنگ یوٹیوب مارکٹنگ گوگل مارکٹنگ تو لوگوں کے بزنسز کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے اس میں سوشل میڈیا مارکٹنگ کے سرو اب اس میں یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں فیس بک کی پروڈکٹ ہے انسٹینڈ آرٹیکل اس کو میں آلماست دوہزار ستارہ سے یوز کر دوں اس انسٹینڈ آرٹیکل کو آپ ریلیٹڈ کر سکتے ہیں گوگل ایڈسنس کے ساتھ جس طرح گوگل ایڈسنس آپ کو آپ کی ویب سائٹ پر ایڈز پروائیڈ کرتا ہے ارننگ کے لیے اسی طرح ہاں فیس بک پر اگر آپ کے پاس کوئی بڑا پیج ہے آپ کی فین فالوینگ ہے تو آپ اس کو بڑے اچھے سے یوٹیلائز کر کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اب ہم لوگ جیسا میں ایکسیمپل دے چکا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے نیوز چینل ہیں سب کر رہے ہیں ایکسپریس ہے اے آر وائی ہے سیاست پیکی ہے اردو پوائنٹ ڈیلی پاکستان یہ سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جو بیسیکلی نیوز پروائیڈ کرتے ہیں اور اس نیوز کنٹینڈ کے ساتھ ساتھ لوگ ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں تو ان کو ایک اچھی ارننگ ہوتی ہے تو یہاں پر میرا ایک ویب سائٹ اور اس کا کچھ ریوینیو میں شیئر کرنا چاہوں گا اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ فیس بک بیسیکلی آپ کو کتنا پے کرتی ہے کیوں پے کرتی ہے فیس بک بھی ایسے ہی آپ کی ویب سائٹ پر ایڈز شو کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس سے آپ کو ایک ارننگ ہو سکتی جیسے کہ یہ اپریل کے منت کا ریوینیو ہے میں یہاں پر شیئر کرتا چاہوں ڈیلی پیسیس پر جیسے اب یہ دو اپریل کو ٹونٹی فائیو ڈالر بناو یہ ایک ویب سائٹ کا ریوینیو ہے ٹھیک ہے سے آیا مطلب کہیں سے بھی آیا بات آیا فیس بک سے تو آپ کو یہ اب میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایک ویب سائٹ سے کم ارننگ ہے ٹھیک ہے ڈیلی بیس اب پاکستان میں ڈالر کو آپ لوگ ویسے ہی کنویٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی اچھے ارننگ جو ہے ٹھرٹی فائیو ڈالر اب اچھ سالمست سکھ تھاؤنڈ روپیس ٹھیک ہے مارکیٹنگ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے سکوپ ہے اس کانے والے ٹائم میں مزید تو ایک بہت اچھا سکوپ ایک مجھے بات بتائیں آن لائن پیسے پاکستان میں ملنا بڑا مشکل ہے پی پیل نہیں ہے کریڈٹ کارڈز نہیں چلتے وہاں پر جو آن لائن جو سسٹم کے تحت ہے بینکوں سے جو فیس بک یا یوٹیوب پیمنٹس کرتی ہیں اس کے بارے میں میں فیس بک کی پروڈکٹ انسٹ آرٹیکل کے ساتھ کام کر رہا ہوں تو اس میں کوئی ایس ایج پرابلم نہیں ہی ہے فیس بک آپ کو ڈائریکٹ آپ کے بینک میں پی کرتی ہے چاہے آپ کا کاؤنٹ یو بیل میں ہے ایچ بیل میں کسی بھی بینک میں تو ڈائریکٹ آپ کے بینک میں پی کرتی ہے جب آپ کا پیج آپ کی ویب سائٹ آپ انسٹ آرٹیکل کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کا جو بینک اٹیچ ہوتا ہے وہ پاکستانی لوکل بینک اٹیچ ہوتا ہے تو آپ کو وہیں پر پی کیا جاتا ہے تو ایس ایج کوئی پرابلم نہیں ہے اسی طرح اگر آپ گوگل ایڈسس کے ساتھ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ویسٹن یونین آ جاتا ہے تو آپ کو ویسٹن یونین کے طرح پی کر دیا جاتا ہے پھر اس میں ڈائریکٹ بینک کا بھی آپشن ہوتا ہے تو اسی طرح اگر آپ یوٹیوب کے ساتھ کام کرتے ہیں تو سیم آپ یہ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ کام کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے فائیور ہے فائیور پر آپ پائنر کارڈ یوز کر سکتے ہیں جو کہ امریکن کمپنی ہے ٹھیک ہے ان کا کارڈ آپ آل لائن بنا کر اپنے ہوم اڈریس پر لے سکتے ہیں اور پھر اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اب اس طرح کہ پاکستان میں بیٹھ کے کام کرنا اس طرح کے ایشیوز نہیں رہے جو کہ پہلے تھے اب بہت ہی آسان ہو گیا اور بات یہ رہی کہ کتنا ایک پرسن ان کر سکتا ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اس میں کوئی لیمٹس نہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ محنت کتنی کرتے ہیں یہاں پر آپ جتنی محنت کریں گے آپ اتنا زیادہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اب جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں اکیلا تھا اب تو میرے پاس ٹیم ہے سب کچھ ہے لوگ کام کر رہے ہیں ساتھ تو میں الحمدللہ بہت اچھی ارنگ کر رہا ہوں بیٹھے اکیلا بندہ بھی جو اکیلا کام کر رہا ہے وہ ایک سکل پر کام کر رہا ہے یا ڈیفرنٹ لوگوں کو سرویسز دے رہا کریں گے لوگوں تک پروگرام پہنچے گا پھر لوگ کانٹیکٹ کریں گے ہم سے تو ہماری تو نالج آپ کو پتہ ہے بڑی لیمیٹڈ ہے اور نہ اس میں ارنگ کے پوائنٹ ایو سے اس بزنس میں ایسے بزنس سمجھتے ہیں لیکن جو لوگ کانٹیکٹ کریں گے اب ان کے لیے ہم کیا کر سکتے انہیں ہم کس طرح پروپر گائیڈ کریں یہ نہ ہو کہ ہم پروگرام کریں بند کریں نیکس مووو آن فگٹ ان بچوں کے لیے واقعی کچھ جینون قسم کا پلیٹ فارم ہم اس طرح بلا دیں کہ وہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ سیکھتے رہیں جی سبی بھئی ایسا ہے کہ میں ایک گروپ فیس بک گروپ کریئٹ کر کے ٹھیک ہے ہم لوگ ویڈیو کے ڈسکریپشن میں ایک لنک دے دیں گے اس میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی انٹرسٹڈ ہوں تو میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ لوگوں کی ہیلپ کروں اس حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کروں لوگوں کو ان ویب سائٹس کا بتاؤں لوگوں کو ویڈیوز اس طرح یہ پروائیڈ کروں کہ وہ لرننگ کر سکیں ہم وہ گروپ کا لنک دے دیں گے وہاں پر جتنا مجھے ٹائم ملتا جائے گا میں انشاءاللہ اپنا نالج شیئر کرتا جاؤں گا دوسرے ایکسپرٹس کا نالج شیئر کرتا جاؤں گا ان کا ویڈیو کونٹنٹ کوئسز کے حوالے سے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم اس گروپ کے اندر شیئر کرتے رہیں گے اور جس حد تک ہو سکا انشاءاللہ جو اینا ہیلپ کریں گے بہترین بلکل صحیح بات ہے بہت بہت شکریہ نومان آپ کا آپ نے ٹائم دیا میری دیکھنے والوں سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ عام طور پر آپ کو پتا ہے لوگ درخواست کرتے ہیں کہ آپ بیل کا بٹن دبائیں ہمیں سبسکرائب کریں جیترے بڑے چینل میں تو یقین کریں اس چیز سے بڑا تنگ آ چکا ہوں جس بڑے صافی کو جس کو میں واقعی ایک بڑا اچھا محتبر صافی مانتا تھا اب سب کے سب آئیں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ابھی نومان نے بھی بتایا کہ وہ بیچ میں ایڈز آتے ہیں پیسے بنتے ہیں اب پیسے بنائیں ضرور آپ اس کو روزی آپ کی کر بنانا چاہتے ہیں ضرور کمائیں لیکن آپ اس کو جس طرح سیاستدانوں نے اور ہمارے بڑے بڑے کھلالیوں نے اس کو ایک کاروبار کے طور پر بنائے وہ یہ کاروبار نیچے کی طرف جانا چاہیے جو ہمارے انڈ یوزرز بچے ہیں جن کو ضرورت ہے آپ کو مجھے شاید اتنی ضرورت نہ ہو لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں ضرورت ہے جن کے چینلز بنا کے وہ لڑکے اس پر کانٹینٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ کانٹینٹ کریٹ کریں اپنا ان کی چیزیں چلیں ان کو کچھ پیسے ملیں مقصد ان کا صرف اور صرف پیسہ ہے شورت نہیں ہے ان کا روزگار ہے ایسے لوگوں کے لیے نوان نے بڑا اچھا یہ سلسلہ شروع کی ہے ابھی ہمارے آپ پیجز پہ ضرور چیک کریں کہ ان کا لنک ہم ضرور ڈالیں گے آپ وہاں سے کانٹیک کریں اور یہ آپ کو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ سکھائیں گے ہماری صرف اور صرف یہ کوشش ہوگی کہ سب لوگ کسی طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اپنی معیشت اور اپنے حالات کو بہتر سے بہتر کریں اور جو مشکل حالات اس وقت آئے ہوئے ان سے ہم نکلیں باہر جو ہم انشاءاللہ نکل سکتے ہیں تو پروگرام ضرور دیکھیں پلیز اس کو شیئر کیجئے گا سیاسی پروگرام ہوگی طرح میں عام طور پر نہیں کتا لیکن اس پروگرام کو اب ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو کچھ نالج ہو میں نے بھی آج بہت کچھ سیکھا ہے کچھ چیزیں امپلیمنٹ کریں گے انشاءاللہ جو اس سے پیسے بنیں گے ان سے ہم مزید نوکریاں جنریٹ کریں گے تاکہ آگے پاکستان بڑھتا رہے اور ہم جیسے لوگ مزید محنت کرتے رہے پروڈیوسر جمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیوی کازمی کو اگلے پروگرام تک اللہ حافظ